بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی خود اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا بھائی لے کر آیا ہے آپ کے لیے اگوانی ملائی کوفتوں کی ریسپی یہ کوفتیں انتہائی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور خاص کر کے اس کی جو گریوی ہوتی ہے کیونکہ ایک خاص طریقے سے تیار ہوتی ہے تو اس کی گریوی بھی بہت مزیدار ہوتی ہے گھر میں مہمان آئیں یا آپ کسی کی دعوت کریں دوستوں کو بلائیں تو جب آپ اس طرح سے ان کو یہ کوفتیں بنا کے پیش کریں گے کھلائیں گے تو وہ آپ کی اس ریسپی کے دیوانے ہو جائیں گے فین ہو جائیں گے اتنے مزیدار یہ کوفتیں بن کے تیار ہوتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزیدار کی سب کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں چولے پہ میں نے توا رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے اس کو ایک توے پہ ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اس ریسپی میں سفید زیرہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کو بھون کے ہم نے شامل کرنا ہے اس کو بھوننا بھی بہت ضروری ہے اور اگر آپ اس کو توے میں بھونیں گے تو زیادہ بہتر ہے جب آپ کو اس کی خشبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ زیرے کی بھونائی ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں نے ایک چکنا بھیلنا لے لیا ہے اس پہ میں نے یہ سفید زیرہ ڈال دیا ہے جس طرح سے ہم روٹی بھیلتے ہیں ہم نے اس طرح سے زیرے کو بھیلنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں سفید زیرہ میں نے اس طرح سے دردرا کر لیا کیا ہے کہ کچھ زیرہ آدھا ہو گیا اور کچھ زیرہ پاودر ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ ایک پلیٹ میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے تین پاؤ چکن کا کیمہ لیا ہے اس کو ایک بول میں ڈال دیں گے ایک پیاز ہے اور پیاز کو برید چوب کر کے رکھا ہے یہ پیاز اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ہاف تیسپون سفید مرچیں ہیں ایک تیسپون چاڑ مسالہ ہے ایک تیسپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے ایک تیسپون کالی لال مرچ ہیں اور ایک تیسپون پیسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے ایک تیسپون اس میں ہم سفید زیرہ شامل کریں گے یہاں پہ میں نے ہری مرچیں کٹی ہیں بریگ بریگ آپ حضب زائقہ لے سکتے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک تیبل سپون لسہ ندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس چنوں کا پاودر ہے تین تیبل سپون میرے پاس بھونے ہوئے چنوں کا پاودر ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس ریسپی میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بریڈ ڈالی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بریڈ نہیں ہے تو آپ اس میں بھونے ہوئے چنے کا پاودر شامل کریں گے بریڈ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پھر ساری چیزوں کو چوپر میں ڈال کے چوپ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا شامل کریں گے ایک چمچ ہم اس میں اوئل شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس سے کوفتے بنائیں گے اب ہم کوفتے بنا لیں گے تو سب سے پہلے ہاتھ کو ہلکا سا گریز کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے کیمہ پکڑیں گے ایسے کر کے اس کو دبائیں گے یہ دیکھیں اور ایک دوسرے ہاتھ کی طرف ہم اس طرح سے اس کو پھینکیں گے تو یہ خود با خود گول ہوتا جائے گا ہمیں اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں ایک دوسرے ہاتھ میں پھینکنے سے یہ کس طرح سے گول ہو گیا یہ دیکھیں ایسے کر کے اب اس کو ہم ہلکی سی ایسے کر کے شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں جتنے بھی کوفتیں ہیں سب ہم اسی طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں کوفتیں میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ لیں گے تب تک ہم اس کی گریوی تیار کر لیں گے اب ہم ایک کڑاہی لے لیں گے اور اس کو چولے پہ رکھ دیں گے اس کڑاہی میں ہم دو چمچ اوئل ڈال دیں گے اب اوئل کو تھوڑی دیر ہم گرم ہونے دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس دو چھوٹے سائز کے پیاس تھے ان کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ پیاس اس اوئل میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم نے پیاس کا صرف کچھا پن ختم کرنا ہے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا کیونکہ اس ریسپی میں جو گریوی ہوتی ہے اس میں جو کلر ہوتا ہے وہ ہلکا سا وائٹ کلر ہوتا ہے تو اگر ہم پیاس دارک براؤن کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو گریوی ہے وہ براؤن کلر کی دارک براؤن کلر کی تیار ہوگی تو اس لیے ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ پیاس کا صرف کچھا پن ختم کرنا ہے یعنی آپ کہلیں کہ پیاس کو ہم نے ایک منٹ تک اوئل میں فرائی کرنا ہے اب یہاں پہ میرے پاس دیکھیں تھوڑے سے کاجو ہیں یہ صرف کاجو میں اس میں ڈالوں گا چاروں مگت کب ڈالنے ہیں آگے جا کے بتاتا ہوں کاجو ڈالنے کے بعد بھی ہلکا سا فرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاس کا کچھا بن ختم ہو گیا ہے اب ہم چولہ بن کر لیں گے اب اس کو اوئل میں سے الگ کر لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ایک جوسر گرینڈر جگ ہے یہ پیاس ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے میرے پاس چاروں مگت ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے صرف اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جس پانی کی مدد سے یہ گرینڈ ہو جائے بہت زیادہ ہم نے پانی نہیں ڈالنا اس میں تو اس کو اب ہم گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے گرینڈ کر لیا ہے دیکھیں پیاس کو میں نے اس طرح سے گرینڈ کر لیا ہے لیکن اس میں میں ہری مرچیں ڈالنا بھول گیا تھا تو ہری مرچیں بھی اس میں ڈال کے حضب زائکہ ڈال لیں گے اور اس کو دوبارہ سے گرین کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اب اس کو گرین کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے گرین کر لیا اب یہاں پہ میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے اس ایک پاؤ دہی میں یہاں پہ میرے پاس ایک تیسپون سفید مرچیں ایک تیسپون نمک ایک تیسپون کالی مرچیں ایک ٹی سپون سفید زیرہ جو میں نے ویڈیو کو شروع میں اس کو بھون کے تھوڑا تھا دردرہ کیا تھا ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ایک ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس لسن ادھر کا پیسٹ ہے دو ٹی بل سپون اس کو ہم اوئل میں ڈال دیں گے اسی اوئل میں ڈال دیں گے جس میں پیاس کا میں نے کچھا پن ختم کیا تھا اب لسن ادھر کا پیسٹ کو اوئل میں ہم نے براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں لسن ادھر کا پیسٹ براؤن ہو گیا ہے یہ جو میں نے دہی بنا کے رکھا ہے جس میں میں نے مسالہ شامل کیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم اس کی ہلکی سی بنائی کریں گے یہ دیکھیں مسالے کی میں نے ہلکی سی بنائی کر لی ہے اب اس میں یہ مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے پیاد اور ہری میچیں گرین کر کے رکھی ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مسالہ رہ گیا ہے تو کیا کریں گے پانی کا ہنگالہ دے دیں گے اب یہاں پہ ہم مسالے کی اچھے طریقے سے بنائی کرنے گے یہ جو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کا یہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور مسالے کی اچھے طریقے سے بنائی ہو جائے گی مسالے کی میں نے ہلکی سی بنائی کیا لیکن ابھی اس کے اوپر اوئل نہیں آیا تو کیا کروں گا کہ اس کو ہلکی آنچ پر دوسرے چولے پر رکھ دیں گے اور تب تک ہم اپنے کوفتے فرائی کر لیں گے اب ایک فرائی پین لے لیا ہے اس میں میں اوئل ڈال دوں گا اب اس اوئل کو تھوڑی دیر ہم گرم ہونے دیں گے تو اوئل گرم ہو گیا ہے اب ہم نے کوفتے فرائی کرنے ہیں یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے اور انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے کوفتہ اس میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے انڈا ہم ایسے اس میں نچڑنے دیں گے یعنی ہم نے اس کو ایسے کر کے جھاڑ دینا ہے پھر ہم ایسے کر کے اوئل میں ڈال دیں گے کوفتے ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کو پلٹا لیں گے اور دوسری طرف سے بھی فرائی کر لیں گے آنچ میں نے اس کی ہلکی کی ہے ہلکی آنچ میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا فرائی کرنے میں یہ جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کوفتے فرائی ہو گئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو فرائی ہونے میں تقریباً تین سے چار منٹ کے اندر یہ دونوں طرف سے فرائی ہو جاتے ہیں اب اس کو اوئل میں سے الگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کوفتے میں نے اس طرح سے فرائی کر لی ہیں اب جس اوئل میں میں نے کوفتوں کو فرائی کیا تھا اس میں سے ایک چمچ اوئل میں لوں گا اور اس مسالے میں ڈال دوں گا اب یہ دیکھیں مسالہ جو میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا اس میں جتنا پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور مسالے کی میں نے ایک منٹ تک بنائی کی ہے اب یہ جو کوفتے فرائی کر کے رکھی ہیں یہ کوفتے اس میں ڈال دیں گے کوفتے مسالے میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی ہلکی آنچ پہ بنائی کرنی ہے اور چمچ بہت اتیاد سے پھیرنا ہے کیونکہ اگر ہم چمچ اتیاد سے نہیں پھیڑیں گے تو کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں تو بلکل اتیاد سے اس طرح سے دیکھیں پیار سے چمچ پھیرنا ہے کوفتوں کی میں نے ہلکی آنچ پہ تقریباً تین منٹ تک بنائی کی ہے اب اس میں پانی ڈال دیں گے اس میں میں نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ہرا دھنیاں کاٹ کے رکھا ہے یہ اس میں ڈال دوں گا دھنیاں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی ڈیری کریم ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے میں نے تقریباً اس میں آدھا پیکٹ ڈیری کریم کا شامل کیا ہے چمچ پھیر کے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اس کی گریوی کتنی زبردست بن کے تیار ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہوئی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دو چار اُبالے دے دینے ہیں تاکہ کیا ہوگا کہ میں نے جو پانی ڈالا ہے وہ کچھا پانی ہے وہ کچھا پانی اس کا پک جائے گا تو اس میں ایک ذائقہ اور ٹیسٹ آ جائے گا یہ دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے پکا لیا ہے اور اس کی گریوی کو میں نے تھک کر لیا یہ دیکھیں میں نے اتنی تھک رکھیا گریوی کو یہ دیکھیں ایسے کر کے تو چولا اب ہم بند کر دیں گے اور اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ دوں گا ایک منٹ ڈھکن اس کے اوپر اس طرح سے پڑا رہے گا اس کے بعد ہم اس کو سرونگ کے لیے پیش کریں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست اقوانی ملائی کوفتے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست کوفتے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ آپ اس کی گریوی چگ کریں کیسے مکھن ملائی کی طرح بنی ہے اس طرح سے ایک دفعہ کوفتے ضرور بنا کے ٹرائی کریں تو آپ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں تو میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ کتنا جوسی اور کتنا مزیدار بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چک کریں الحمدللہ اندر تک پکاوائے تو اپنے بھائی کے کہنے پر ایک دفعہ اس طرح سے کوفتے ضرور بنا کے ٹرائی کریں تو آپ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائقہ بھی ازار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ